دوسرا اور اب تیسرا احتجاج رزاق کالونی تاجپورا کے رہائشی سراپا احتجاج بن چکے ہیں کالونی میں پانی کی فرامی نہ ہونے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے جی آپ کو بتا رہے ہیں کہ رزاق کالونی تاجپورا کے رہائشی سراپا احتجاج بن چکے ہیں کالونی میں پرانی کی فرامی نہ ملنے پر احتجاج کیا جا رہا ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچائی جاری ہے کہ رضا قلونی کے جو رہائشی ہیں وہ اس وقت سرابہ احتجاج بن چکے ہیں سڑکوں پر نکل آئے ہیں پانی کی فرامی نہ ہونے کی وجہ سے یہ احتجاج کیا جارہا ہے حکومت کے خلاف نار واضح بھی کی جارہی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ رضا قلونی تاجپورا کے رہائشی اس وقت سرابہ احتجاج ہیں پانی کی فرامی نہ ملنے پر یہ احتجاج کیا جارہا ہے شہر لاہور میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد اس ٹرائف سے بھی شدید دباؤ کا شکار ہے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پہلا دوسرا اور اب یہ تیسرا احتجاج یہاں رزاق قالونی تاجپرا کے رہائشی سراپا احتجاج بن چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ وہ روڈز پر موجود ہیں حکومت کے خلاف شدید ناربازی بھی جاری ہے اپنے مطالبات کے حق کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں قالونی میں پانی کی فرامی نہ ہونے کے خلاف احتجاج جو ہے وہ جانتے ہیں ہمارے نمائے میں محسن علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی محسن بتائیے گا کہ پانی نہ ملنے پاس سراپا احتجاج ہے عمام اچھی یہ تاجپرا کا علاقہ ہے رزاق قالونی جان کے رہائشی اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ہم کا کہنا ہے کہ انہیں ایک سو تیس من کا علاقہ آتا ہے جہاں پر ایم این اے سویل شاکت بڑھ کے ہیں اور ایم ٹی اے رانہ تجمعل حسین تیار ہیں جو پندرہ سال پر برسرے اقتدار ہیں لیکن رضاق قالونی میں نہ تو پینے کے لیے پانی دستیات ہیں نہ وجہ کرنے کے لیے پانی دستیات ہیں رہائشیو کا یہ کہنا ہے کہ پانی دنے کے لیے دور دور جانا پڑتا ہے وہاں پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ رہائشیو کو روز مرہ ضروریات میں معاملات زیدگی میں شدید مشکلات کا سامنہ کرنا بڑتا ہے رہائشیو کا کہنا ہے کہ ہم بارہا جو ہے اپنی ریکویٹس دے کے دخواست دے کے اس کامے گولا کے پاس گئے ہیں ہم نے احتجاج اس سے پہلے بھی تین بار احتجاج کرتے ہیں ایم این اے ایم پی ایز ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں فون پر ہمیں تلاسہ دیتے ہیں ان کے آپ کے مسائل حل جائیں گے لیکن ابھی تاک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گولیشتہ 20 سے 25 سال سے اسی طرح حلات یہاں پر ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہیں کیا جائے دے اس کے لئے وقت گرنیاں وہاں پر ٹوٹی ہوئی ہیں سٹریٹ لائی ہوئی ہیں اور تفائی کا پھلکل بھی انتظام نہیں ہے یہ ہمیں انہوں نے بتایا علاقہ کے جو رہائشی ہیں کہ ہم بارہا ابھی اس پرسو اس کا یہ کہنا ہے کہنا ہے جنہوں نے اپنے کوارڈینیٹر کو بھی بیٹھا وہاں پر جو مسائل بیٹھ کے گیا ان کو ہم نے بتایا گیا جی پندرہ سال سے نہ پینے کا پانی ہے نہ وضو کے لئے پانی ہے دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے بار بار حکام بالا سے استعداد بھی کی لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شنوائی نہیں ہوئی موسیل بھی ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا